جو راشت دکجی نے ہم پر بھروسہ دکھایا ہے ان کا بہت بہت شکریہ دو سال ہو گیا ہے ہماری سفر ختم ہی نہیں ہو راوی ہم کل رات میں تین بجے لوٹے ہیں راہی جیسے مل کے راستہ خراب گاڑی خراب ہو گئی بہت بہت تکلیف ہے آج اس لیے بہت زیادہ بھاوک ہو رہی ہوں کیونکہ ان کے بنا تو کبھی ہم کہیں گئے بھی نہیں ہو کوئی تیاری نہیں جب ہم لوگ ملنے گئے تھے تو چھوٹی علیویٹی بہت رو رہی تھی یہ بھی بہت رونے لگے تھے گھر گھبراؤن ہی ہم لوگ جھلدی ملیں گے یہ جو ہے نیوز میں چلا ہے کہ ان کی سیڈ فائنل ہو گئی تو ہو سکتا ہے ایک آدن میں تمہارے بھی فائنل ہو جائے تو اس چیز کے لیے تیار رہنا انہوں نے ہم کو بھولیاتا ہوں کہا تھا کہ جو ہوا دہرے خوش جیت کیا ہے عرفان سولنکی کی سیسموں کی ویراثت سمالنے کے لیے تیار تیار تو ہی جب یہاں تک کا سفر طے کر رہا تو آگے بھی کریں گے انشاءاللہ جیسا پہلے بھی کئی بار اعلان کیا جا چکا تھا کہ سیسموں سیٹ سے عرفان سولنکی کی پتنی نسیم سولنکی کو ٹکٹ ملے گا آخر کار اس پر ادھکار ایک مہر بھی لگ گئی ہے ہمائے ساتھ عرفان کا پریوار موجود ہیں ان کی پتنی موجود ہیں تو سب سے پہلے انہوں سے بات کر لیتے ہیں نسیم آپ کو ٹکٹ مل گیا ہے کافی آپ بھاوک بھی تھی ہم لوگوں نے دیکھا بھاوک کیوں تھی اور دوسری بات یہ کہ یہ جرنی یہ پوری یاترہ یہ کتنی مشکل تھی بہت لمبے سمیں آپ لوگوں نے آپ نے خاص کر آپ نے یہاں سے لیکے کچہری تک اس پوری جرنی کو یاترہ کو دیکھا ہے بہت مشکل رہی بہت آج بھی جو راشتہ دکجی نے بھروسہ دکھایا ان کا بہت بہت شکریہ اور جو ہے بہت تکلیف تھے بھی تھی بہت لمبی ہو چکی دو سال ہو گیا ہماری سفر ختم ہی نہیں ہو رابی ہم کل رات میں تین بجے لوٹے ہیں دہائی جی سے مل کے راستہ خراب گاڑی خراب ہو گئی بہت تکلیف ہے پر جو ذمہ داری دی گئی اس کو بھی نبائیں گے ہم لوگ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ نے ہمیشہ گھر کے اندر رہی آپ نے ہمیشہ گھر سمالا تھا اور جب عرفان سولنکھی کا یہ پورا مسئلہ ہوا تب آپ کو دنیا نے پہلی بار باہر نکل کے دیکھا تب آپ شاید پہلی باری کوٹ کا چہری آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہ کتنا مشکل تھا اس پوری چیزوں کو سمالنا اور پریبار کو بھی سمالنا بہت مشکل وقت دیکھا ہم نے اپنی زندگی میں دو سالوں میں بہت مشکل تھا بہت سفر کر لیا بینا بیدائی جی کے ان کے بیناتوں کہیں جاتے بھی نہیں تھے اور آج اس لیے بہت زیادہ بھاوکو رہی ہوں کیونکہ ان کے بیناتوں کبھی ہم کہیں گھے بھی نہیں کوئی تیاری میں نہیں کوئی ان کا جب چناؤں ہوتا تھا تو ہم لوگوں کو آخری کے دس پندہ دن نکلنا ہوتا تھا دس دس بارہ دن امی ہم لوگ چلے گئے تو بہت زیادہ نہیں تھی کہ ہم لوگ جو ہے صبح ناشتہ سے گھر کا کام کر کے ہم نکلتے تھے رات میں آ جاتے تھے ٹائم سے اور جب یہ نہیں ہے تو بہت زیادہ جو ہے اس چیز کے لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہے بس اس بات کا دکھ ہے پریوار بچوں کو سنبھلنا کیونکہ ہم لوگ نے کئی بار دیکھا تھا کہ جب آپ ملنے جاتی تھی کورٹ میں عرفان سولنکی سے تو آپ کے بچے بھی ساتھ ہوا کرتے تھے وہ بھی اپنے پریوار بچوں کو دیکھ کے کافی خوش ہو جاتے تھے وہ بہت مشکل تھا بچوں کے لیے بھی بہت مشکل ہے بھی کل ہی جب ہم لوگ ملنے گئے تھے تو چھوٹی علی بیٹی بہت رو رہی ہم لوگ جلدی ملیں گے آپ جب جیل میں جا کے ملک آئی ہیں وہاں پہ مہاراج گھن جیل میں تو شاید ان کو بھی پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ آپ کو ٹکٹ ملنے والا ہے اس بارے میں آپ سے کچھ کہا کل شاید وہ کرہل کی سیٹ فائنل ہوئی تھی تو انہوں نے ہی ہم کو بتایا تھا کہ جو ہے نیوز میں چل رہا ہے کہ ان کی سیٹ فائنل ہو گئی تو ہو سکتا ہے کار دن میں تمہارے بھی فائنل ہو جائے تو اس چیز کے لیے تیار رہا ہے نا انہوں نے ہی ہم کو بولیا تھا کہ جو دعا دے رہے خوش جیت کے آنا آپ خود کبھی چناؤ نہیں لڑی پہلے بار لڑنے جا رہی ہیں لیکن آپ نے دیکھا تو ہے اپنے پتی کو بہت بار چناؤ لڑتے ہوئے ان کی تیاریاں کو دیکھا ہوگا تو ان سب کو دیکھ کر مند میں ایک مجبوطی ہے کہ ہاں ہم بھی اچھے سے کر لے جائیں گے میری شادی کے بعد یہ چھٹا چناؤ ہے پاپا نے پہلا چناؤ لڑا تھا لوگ سبھا اس میں تو ہم نہیں نکلے تھے اس کے بعد 2007 سے شوہر بائیس تک چار چناؤ لڑے چاروں میں ہم نکلے ہیں ان کے ساتھ امی کے ساتھ نکلے تھے اور وہ بہت زیادہ وہ نہیں تھا ہم لوگوں پہ دب کہ یہ کرنا وہ کرنا ہم لوگوں کو بتا دیا جاتا تھا تو آج اس مولے جانا اس پر بس وہی ایک تھا پر بہت محنط کرتے تھے رات میں جب آتے تھے تو ہم کو لگتا تھا کہ واقعی بہت ہاں ٹف کام ہے تو ہم سے مزا کرتے تھے کہ میں بنائیں گے بدھائے تو ہم کہتے نہیں آپ ہی ٹھیک ہوں گھر میں ہکی کافی ہے عرفان سولنکی کی وراثت سمحلنے کی پوری تیاری ہے ہم نے ابھی دیکھا کہ ڈلی میں بھی جو ابھی سی ایم بنی ہے آتشی انہوں نے کیجری وال کی وراثت سمحلی اب کیا آپ عرفان سولنکی کی سیسموں کی وراثت سمحلنے کے لئے تیار ہو اب تیار تو ہی جب یہاں تک کا سفر طے کر آ تو آگے بھی کریں گے انشاءاللہ کوشش تو پوری رہے گی باقی اللہ کی مرضی اور سیسموں کی جنتہ کہ ہاتھ میں یہ چیز تو کہ وہ کس کو تاج بناتی ہے سیسموں کی جنتہ کے لئے کوئی سندیش دینا چاہیں گی اب آپ پہلی بار پتیاشی بنی آدھکارکٹور بس دعاوں کی درخواستے دعا کرتے رہے ہمیں امت طاقت اور مضبوطی سے جو ہے اس چناؤں کو لڑنے کی ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان سولنکی کی ماتا جی ان سے بھی بات کر لیتے ہیں بہت مشکل دور آپ کے لئے بھی رہا دو سال ہو گئے آپ کے بیٹے کو جیل گئے ہوئے بہت سارے مقدمے بھی چل رہے ہیں اور اب جا کے آپ کی بہو کو ٹکٹ ملا ہے پہلی بار اس کے لئے پریوار میں کیونکہ آپ بزرگ ہیں آپ ہی اس کی مجبوطی ہیں آپ ہی ریڑ کے ہڈی ہیں پورے پریوار کی اس کے لئے کیا آپ نے سب کو مجبوط دی ہے سب تیار ہیں ہمارے پہلے ہی سب لوگ تیار ہیں پوری سیسموں کی جنتہ بھی ہیں پوری پریوار کے لوگ بھی ہیں سولنگ کی پریوار ہمارے گھر کے سب لوگ جان سب لوگ بہت حفاظت سے مطلب لڑیں گے چناؤں ساتھ میں رہیں گے نسیم کا سب لوگ ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں نسیم کے نام پہ جو محل لگی ہے اس میں کیا پورا پریوار ہمیشہ سے ساتھ تھا کہیں پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا سب کو یہ تھا کہ ہاں نسیم کو چناؤں میں ٹکٹ ملے اس کے لئے سب تیار تھے جی جی سب تیار تھے سورو سے سب لوگ تیار تھے سب لوگ سب بھائی چاچا لوگ سب لوگ تیار تھے کہ نسیم کو ملے جب نسیم دیکھے گی عرفان نہیں ہے تو نسیم عرفان کا پورا پورا سب چیپ کرے گی انشاءاللہ اور پوری سیسموں کی جنتہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہیں جو عرفان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کیا ابھی حال میں جب سے ٹکٹ گیا جب پچھلے ہفتے ہماری ملاقات ہوئی تھی ہاں کہہ رہا تھا کہ بس ممیہ باپ لوگ دیکھنا ہم نے کہا ٹھیک انشاءاللہ تو اب سیسموں کے لئے سماجبادی پارٹی کی طرف سے عرفان سولنکی کی پتی نسیم سولنکی کو ٹکٹ مل گیا ہے اور اب پوری تیاری انہوں نے کر لی ہے اور انہوں نے ایک بات اور بھی بتائی کہ ہمیشہ عرفان سولنکی مزاق میں کہا کرتے تھے کہ تم کو بدائی بنائیں گے شاید کہیں نہ کہیں وہ بات لگ گئی اور اب وہی بدائی بننے کی تیاری عرفان سولنکی کی پتی نسیم سولنکی کر رہی ہے انڈواغا گروال ٹی وی نائن کانٹر